اسلام علیکم گلی میں پہنچ گئے تو آگے سے جواب آ رہا تھا بالکل ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں سر جی یہ کیوں نہیں استقام آ رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ تیرہ کے بعد تیرہ بیس سو تیرہ کے بعد جب نواز شریف صاحب بھاری اکسریت سے جیتے تو عمران خان نے فتنہ شروع کیا اور ایک سو چھپیس دن کا دھرنا اور یہ تماشے ناج گانے تماشے سیاست میں سارا رنگ ڈنگی بدل گیا اب وہ کرکٹ کا ہیرو ہے اپنے آپ کو وہ سیاست کا بادشاہ سمجھ بیٹھا جبکہ کرکٹ کا تو وہ ہیرو ہے لیکن سیاست کا یقین کرو اس کو اے بی سی کا نہیں کرو جب اس کو کوئی یوٹن کی بات کرو تو وہ کہتا ہے قید آزمی یوٹن لیتے تھے اور اس کے ایسے اندھے ماننے والے ہیں کہ وہ اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں کہاں چٹہ ہے وہ کہتا ہے ہاں جی چٹہ ہے تھوڑی دیر تک وہ کہتا ہے جی کہاں کال ہے وہ کہتا ہے جی کہاں کال ہے تو ایسے بندوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے اب یہ مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عمران خان خود کہتا ہے جی میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے جبکہ باقی سیاستان کہتا ہے کہ اندر کھاتے بے شک وہ سارے انڈریکٹ رہے ہیں لیکن اندر کھاتے کوئی ڈریکٹ یہ نہیں کہتا ہے کہ آرمی چیف میرے ساتھ مزاکرہ کرے لیکن عمران خان کہتا ہے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے پھر پہلے اسمبلی ایس نے توڑی درامے کیے قومی اسمبلی توڑی سبائی اسمبلی توڑ دی کے پی کے کی توڑ دی پھر جناب وہ نہیں بنا پھر اب پھر اب اس میں لچ تلنے کے لیے امین گنڈا پوری جیسے گھنڈے بندے کو اس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ وہ نہ کھیڈنگے نہ کھیڈنگے تو یہ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے تو مجھے وہ مولوی کے ایک مسئلہ یاد آ رہا تھا کیونکہ یہ مسئلہ ٹھیک ہونے ہی نہیں دیتے کہ مولوی صاحب سے کسی نے گوچھا کہ جی مولوی صاحب وہ کتہ کونے میں گر گیا ہے تو اس کو آپ پانی کیسے صاف کریں اس نے کہا جی چالی ڈول پانی کے صاف کر کے باہر بہا دو تو پھر جو نا وہ صاف ہو جائے گا کونے یہ شہری مسئلہ ہے تو وہ انہوں نے چالیس ڈولے پھینکے پانی کے ڈول پھینکے اور دیکھا بعد میں دیکھا تو پھر کتہ کے بال بیچ میں آ رہے تھے تو وہ پھر مولوی کے پاس گئے انہوں نے کہا جی مولوی صاحب یہ کیا تو کتہ کے بال تو پھر آ رہے ہیں انہوں نے کہا تسی چالی ڈول سٹے سن کہا نا جی چالی ڈول سٹے سن کہنے تھے کتہ کہنے تھے نہیں کتہ تھا سی کڑے ہی نہیں اور انہوں نے کہا پہلے کتہ کڑو تے پھر چالی ڈول بھار کے سٹو تے پھر کون پاک ہوئے گا رہنہ سن اولا نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ عمران خان کا خاتمہ ہی حقیقی طور پر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی خاتمہ کاش ہماری فوج جس کی اوپر حملہ کیا ہے وہ بھی اسی بندے نے کیا ہے نہ حملہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہمارے مرشلہ لگی ہے عیوب خان نے مرشلہ لگائی پھر یایہ خان نے لگائی پھر زیاؤلاک نے بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا لیکن یہ حالات نہیں ہوئے جو اس عمران خان کی ایک معمولی گرفتاری پہ ہوئے ہیں ہوئے ہیں نا تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے پاکستان اس کو آہینی طریقے سے نپٹے جیسے ماضی میں یہ نپٹے رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مسلمی قنون کے ساتھ اے ان پی کے ساتھ یہ بندہ 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 کیا تحریک انصاف کا بندہ نہیں بندہ دبیج بھی نہیں سی ملنا یہ اتنے بوزدل ہیں سارے تو نوے فیصد پارٹی تو تورکے تو ادھر ادھر تیتر بیتر ہو گئی ہیں اب دوبارہ وہ کٹھے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آ جائے جی دوبارہ بھی آ جائے ہم آپ کو ویلکم کریں گے تو سر جی اس پارٹی کا تو یہ حال ہے نہ یہ پارٹی ہے نہ اس کے اندر ڈیسپلن ہے نہ اس کی تربیت ہے نہ اس کی کوئی تربیت گائے ہوئے ہیں یہ تو چوچو کا مربع ہے کہیں کی اینڈ کہیں کا روڑا بھان مطین کمبہ جوڑا یہ وہ چیز ہے اب اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ ہر جگہ موجود ہیں اب امرانڈو جاج بھی آ گئے ہیں امرانڈو فوجی جرنیل بھی آ گئے ہیں اور ہر جگہ یہ فتنہ آ گیا ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں بلکل نو مئی کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر ان کا بیخ کنی کر دینی چاہیے تھی ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا یہ چھوٹے جرم ہیں بتائیں لوگ یقین کرو ہم سے پوچھتے ہیں کہ وکیل صاحب تسیل ہیں جی ڈرامے کر رہے ہیں اور تقریران کر رہے ہیں تو یہ گلت آثار تھا ہوتا کوئی نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کریں بتائیں جو زمانت عمران خان کی ہو رہی ہے حکومت اس کو کینسل کرانے میں انٹریسٹڈ ہی نہیں ہے کوئی اپیل ہی نہیں کرتی حکومت کے جناب اپیل میں جا کے تو یہ ساری چیزیں کریں تو پھر کیسے یہ ٹھیک ہوگی بتائیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگی جس طریقے سے یہ لگے ہوئے تھوک 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 وہ دوبارہ مردہ گھوڑے میں جان آگئی ہے ورنہ امین گنڈا پوری صدر بن سکتا تھا وزیر اعلیٰ عمر ایوب بن سکتا تھا یہ تو بھاگ گئے تھے بھگوڑے لکھ کے دیں آئے ہیں اب پھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ سنتالی فارم پہ دالی فارم یہ فارم وہ فارم یہ بیکار لوگ ہیں ان کا سیاسی طور پہ ان کا خاتمہ ضروری ہے پھر کوئی گھڑی جڑے نہ بننے لگے گی ان کا سیاسی خاتمہ کب اتنا اچھا موقع تھا اتنا اچھا موقع تھا کہ آپ اس سے بہتر موقع اور ہو ہی نہیں سکتا آپ تو یہ دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر حملہ کرنا ہے ہم نہ کرنا کیوں کہ یہ سارا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بندے کی کاروائی ہے ایک ڈکٹیٹر ہے یہ جو بھی ان کے گھر پہ کچھ چھاپا پڑتا ہے کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے ایک انہیں آسم منیر کر رہے ہیں ان کے جو وی لاغ کرنے والے ہیں شاکر صاحب اور وہ شواز گل جس نے آس ان کا نام چودری نظام دین رکھا ہوئے فوج کا نام تو یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ان کا علاج یہی ہے دنڈا ان کا پیر دنڈا ہے اور انہوں نے خود موقع فرام کر دی ہے کہ تسیلی ڈنڈا چلاو اسے اس قابل ہی نہیں ہے جو تسیلی ساڑھے لال سلوک کار رہے ہو ٹھیک ہے تو کال جناب میں اسلام آباد جا رہا ہوں پرسو کیس لگا ہوئے ہیں کال انشاءاللہ کیس کی تیاری کریں گے گروپ لائف انشورنس کی یہ کیس جو لگا ہوئے ہیں اسلام آباد ہم نے دو جگہ پہ کیس کیے ہوئے ہیں ایک لاہور آئی کورٹ میں اور ایک اسلام آباد میں اسلام آباد میں جو کیے ہوئے ہیں وہ فیڈرل کے ہیں ٹھیک ہے وہ جسٹس میہ گل اور انگزیب اور جسٹس عرباب کے پاس لگے ہوئے ہیں تو کال انشاءاللہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا جو دوست اسلام آباد میں ملنا بھی جائیں گے تو ہم سے وہ رابطہ بھی کریں اور جو لاہور کے ہیں یا پنجاب کے جو فیڈرل کے ہیں اور پنجاب کے ہیں وہ ہمیں دھڑا دھڑا شناختی کارٹ کی کافییں بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں انشاءاللہ ان کا کیس ہم اس مین کیس کے ساتھ نتی کروا دیں گے جو چار سال جن کو ہوئے ہیں کیس نہیں لگا چار سال کے بعد اسلام آباد میں بھی لگا ہے اور چار سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگنے والا ہے دونوں کیس بس آگے پیچھے ہی فیصلہ ہو جائے گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل پرسوں اسلام آباد میں کیا فیصلہ ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں بار بار یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ ہیں جو روزانہ یہ فون کرتے ہیں کہ سار جی دوسری سال اداسی نہیں رہے کہ اٹھائی مینو کیس لگا ہوئے ہیں میں آگا یار میری تو ہر ویڈیو میں ہے وہ کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کچھ ویڈیو نہیں دیکھتے نا ایک دوسرے سے کہنے سے آتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا سنے جی تُسی پیسے لے کے دے رہے ہو اور میں نے کہا جی پیسے تب لے کے دیں گے جب فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ابھی تو کے پی کے میں ہمارے حق میں ہوئے ہیں بلوچستان میں ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی پنجاب اور فیڈرل کا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں 03004725752 پہ رابطہ قیم کریں منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور جن لوگوں کے پاس یہ ویڈیو نہیں ہے نا ان کو یہ ویڈیو بھیجیں جب وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی تسلیح ہو جاتی ہے کہ یار یہ اصل معاملہ تو یہ ہے ورنہ وہ حالت فہمی پھیل رہی ہے کہ جناب اتنی مل رہے ہیں تو فوراں مل رہے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے یا کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کیس مفت کرو اور ہم جب کیس جیتیں گے تو آپ کو آدھے پیسے دے دیں گے میں نے کہا نہیں ہم یہ ایسے نہیں کرتے ہم نے تھوڑی سی فیس رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے پہلے لینے ہی ہوتی ہے بعد میں کیس کا جو بھی فیصل ہوگا وہ آپ کی قسمت ہے ہاں میں بھی ہو سکتا ہے نامے بھی ہو سکتا ہے ہم یہ ہر طفعہ یہ ویڈیو میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی جو نے فیصلہ کرنا ہے نا ہم نے تو نہیں نہ کرنا جی جو نے کرنا ہے لیکن انشاءاللہ بہتری کی امید ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فیلالے کہ چالی ڈول پانی دے کڑو لیکن پہلے کونے چو کتے نو کڑو